دوستو ویلکم بیک ٹو بھوپال پیجن سیلز اور بھوپال پیجن سیلز کے اندر آج حاضر ہے ہم صدام بھائی کی لوگتے ہیں صدام بھائی سلام علیکم صدام بھائی آج کتنے پیر سے آپ کو سیل آؤٹ کرنا ہے بھائی دس پیر سیل آؤٹ کرنا ہے مجھے دس پیر کری بھی اور ان میں کون کون سی نسل کے ہیں اس میں گولڈن باج رہے ہیں گہرے باج رہے ہیں للسے رہے ہیں اور کلدوں میں دوستو آج آپ کو بہت زبردست شوک دیکھنے کو ملے گا اور سارے پیر جو دکھائے جائیں گے وہ سیلز کے لیے حاضر ہے اور جیسا کہ میں ہمیشہ بولتا ہوں جو بھی پیر ہیں دکھائے جائیں گے آپ اپنے سینئرز کو اپنے استادوں کو ضرور دکھائیں اور جیسے کہ ہمارے صدام بھائی دکھ رہے ہیں ان کے جیسے ہی ان کے سارے پیر سے اور کیونکہ کئی دوستوں کو پسند ہوتے ہیں کہ ہمیں کبوتا چاہیے بیک سائز تو آج صدام بھائی جو بیک سائز ہیں ای اس سے ان کے بیک سائز پورے پیر دیکھنے کو آپ کو ملیں گے تو صدام بھائی اس سے پہلے میں کوششن کرنا چاہتا ہوں آپ کسی کی سرپرستی میں سیکھ رہے ہیں کبوتربازی جی میں غلام فریض صاحب کی سرپرستی میں کبوتربازی سیکھ رہا ہوں اور انہی کے مشورے سے جوڑے ملاتا ہوں میں جوڑے لگاتا ہوں جی تو دوستو شاگرد ہیں یہ استاد فریض صاحب کے جو کی ہمارے بھی بہت خاص ہیں اور کئی بار چینل پہ بھی آ چکے تو آج ان کے شاگرد کے آپ کو کبوتر دیکھنے کو ملیں گے تو زائر ہے میں جہاں تک اندازہ ہے تو جو استاد فریض صاحب کو جو پسند ہے شاید گولڈن باجرے ویسے ہی ترمیلے گے تو دوستو بنے رہیے گا پورے ویڈیو میں ملتے ہیں اپن ایک چھوٹے سے انٹرکشن کے بعد تو دوستو یہ سب سے پہلا پیر ہمارے صداب بھائی کا صداب بھائی ان کے بارے میں کچھ بتائیں بھائی یہ جوڑا اچھی لگی ہوئی اس کے بچے بھی ہیں میں آپ کو دکھا دوں گا اس کے بچے بھی ابھی ہیں ابھی بچے انشاءاللہ اوڑیں گے سالو اس کے میرے ساتھ سے ٹوک والے لگ رہے ہیں جی ٹوک والے ہی پیر ہے پورا ساتھا بھائی آپ سے ایک چیز پوچھنا بھول گیا میں پرائیس رینج کیا ہے آپ کے گھوندروں بھی جو آپ سیل میں دکھائیں گے ابھی سارے جو کب بھائی ٹو تھاؤزن سے لے کے پھر فائیف کا بھی کوئی پیر کوئی فور کا بھی ہے کوئی ایٹ کا بھی ہے دوستو یہ ایوریج کیو پرائیس رینج بتا رہے ہیں باقی آپ صدام بھائی سے ڈیکلی بات کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا چلی ان کو بھائی نکال کے اور دکھا دیں تو جہاں آپ تو نظر آئے گئے یہ یہاں پہ اچھی بارش ہوئی آج باپال کے اندر تو کبودر بھی تھوڑے سے بلکل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں بارش کی ویے سے تو آپ دیکھیں یہ نر ہے اور یہ آگے جو ہے یہ مادن ہے تو یہ ٹوک والا کلسلوں کا پیر ہے تو ان کو بھائی نکال کے دکھاتے ہیں جی تو دوستو یہ بھائی چھوڑ کے آپ کو دکھا رہے ہیں تو ان کی چلت پرد بھی دیکھ لیجئے آپ ذرا سے نظر آ جائے گئے یہ ٹوک والوں میں سے ہیں کبودر جو ہی لال بند کبودروں میں سے ہیں اچھے یہ لال کلر آ رہا ہے جی 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 میں زیادہ تر کہیں نہ کہیں سے لال کلر کا چھیتہ آتا ہی ہے تو یہ ہمارے صدام بھائی کا پہلے pair ہے جو بریڈنگ پہلے لگا ہوا پیر ہے اور سارے کنفرم پہر بریڈنگ پہلے میں تھی ان نے وغیرہ چکے یہ جوڑے جن کے بچے ہو چکے وہ جوڑے دکھاؤں گا تو دوستو یہ پہلا پہلے چالیں ہمیں چلتے دوسرے پہلے پہلے Stampede تو دوستو یہ صدام بھائی کا شیکنڈ پہر صدام بھائی میں ان کے بارے میں بتا ہے بھائی جو آپ کو پہلی جوڑو دکھائی تھی بڑے سائز میں نے اپنے پاس جب بیڈنگ پر آیا تھے تو سائز وہ بڑھا لیتے ہیں جی ابھی تو دیسرے سال کا کبوتر ہے پہلے سال کی مادہ ہے اور ابھی سائز دوستو یہ باپ بیٹے کی جوڑ باپ بیٹے کی جوڑ کے رہا ہوں باپ بیٹے ساتھ ساتھ یہ باپ بیٹھا اور یہ اس کا بیٹا ہے جو ابھی سیکنڈ دکھا ہے اور یہ بیٹی جی تو یہ دیکھیں آپ ایک پورا خاندہ نہیں موجود سامنے یہ بھی لال بند میں سی یہ بھی اور دوستو سائز میں بہت بڑے رہتے ہیں یہ دیکھیں امبل سرے کبوتر ٹوک والوں میں سے تو چلیں دوستو اور بھی آپ کو پیر کا شوک کراتے ہیں صدام بھائی کی لفت سے تو دوستو اب آتے ہیں اپنے تیسرے پیر کی طرف اور یہاں پہ بھوپال کے اندر زبادست بارش کے بیچ آج یہ ویڈیو بن رہا ہے ان کے بارے میں کچھ بتا ہے صدام بھائی بھائی یہ گولڈن پیر ہے جی اور یہ بہت زیادہ اچھے اڑنے مانے کبوتر ہے جی یہ یہ رمبری گولڈن ہے کی بنائی ہوئے گوپال کی جو پرانے کبوتر سے گولڈن ہے یہ اوریجنل پرانے گولڈن ہے یہ ہمارے استاد کی پسندیدہ کبوتر ہے انہوں نے کئی بار دکھائی ہوئی ہے ان کی گھر کا شوک بھی کرائی میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ آنکھ تو میں یہی پر دکھا دیتا ہوں یہ آنکھ بھی دیکھیں آپ کھولی ڈوبی کی مادن ہے جو کی گولڈن کبوتر سے لگا جاتی ہے تاکہ کی گولڈن بچے نکلیں ان میں سے تو یہ تیسرا پیر پچھلیں ان کو باہر چھوڑ کے دکھاتے ہیں تو دوستو یہ دیکھ لیجئے آپ کھولے میں کبوتر الگی نظر آتے ہیں تو آسا میں ڈارک کر لوں تو اور زیادہ آپ کو ہر چیز دیکھنے کو مل جائے گی یہ فیمل ہے فیمل کیلکی سے پاؤں میں لنگڑا بچپن میں گر گئی تھی ایک بار اور یہ میل ہے اس کے کھڑات دیکھیں آپ اب آیا وہ پورو جوش میں یہ بھی بریڈنگ پیر ہے اس کے ماں باپ بھی میرے پاتھیں گھر دیں تو یہ تھا ہمارے سدہم بھائی کا تھرڈ پیر تو اب چلتے ہیں فورت پیر کی طرف دوستو یہ چوتھا پیر ہمارے سدہم بھائی کا اور یہ مادین دیکھ سکتے ہیں نر سے دس گونی زیادہ بہترین مادین ہے لیکن جو جوڑ لگے گا وہ اسی نر کے ساتھ لگے گا بھائی یہ چیشم والوں میں سے کبوتر نہیں ہے اوریجنل نہیں ہے کروس میں وہ تو لگی گیا تھا میرے کو جب میں نے ہاتھ میں لے کر دیکھا اس مادین کو یہ مادین بہت بڑے سائز کی ہے اور ایک کبوتر میرے پاتھ اور ہے اس میں بڑے سائز کا آپ چاہیں گے تو وہ بھی دکھا دوں گا جی جی بالکل تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نر ہے نا یہ والا جی یہ نر ہے یہ مادین ہے اور نر میرے پاتھ اڑا ہوا بھی ہے بہت زیادہ اڑا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پیر آپ جو کی سیلز کے لیے حاضر ہے سدہم بھائی کی لوکٹ کا تو ہم چلتے ہیں ان کو باہر نکال کے دکھاتے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں ان کبوتر کے بارے میں ایک بات بتانا چاہوں گا دوستو کہ یہ نظر کے بہت زبردست مضبوط کبوتر ہوتے ہیں کہ اگر ایک بار جگہ دیکھ لیں تو یہ وہ جگہ چھوڑتے نہیں ہیں چاہے کچھ ہو جائے اور اولان کے بھی بہت مضبوط ہیں بعض بیری سے بچتے بھی ہیں کبوتر دونوں اڑے ہوئے بھی ہیں میرے پاتھ تو یہ سکشم والے آج سدہم بھائی کی لوکٹ کے ہیں یہ ناکھون ہے ان کے پنجابی دیکھ لیجی آپ دونوں نروں بعد ان کے تو چلیں دوستو آپ پانچوے پیر کی طرف چلتے ہیں دوستو یہ پانچوے پیر سدہم بھائی کی لوکٹ سے اور یہ باجر کبوتر ہے یہ باجر کبوتر ہے سدہم بھائی میں کچھ بتائی یہ کبوتر بہت اچھا اڑا ہوا ہے اپنے پاس لیکن ابھی مجھے سیل آؤٹ کرنا ہے کبوتر اپنے ماشاءاللہ بہت کبوتر ہیں میں نے دیکھے زیادہ ہو جاتے ہیں وہ سیزن آ رہا ہے پر پرشاہ نہیں آتی بلکل صحیح بات ہے اس کے پر بھی کھل کے دکھا دیتا ہوں دوستو کیونکہ پرانے ویڈیوز میں اس کے تو آخری کے پر آ رہا ہے ابھی نئے تو یہ نر ہے یہ یہ مادین میں ادھر سے آگ دیکھ لیتا ہوں یہ آگ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کی اور یہ چونچ اور ناک بھی دیکھئے اس کے پر دیکھا دیجئے یہ پر ہے یہ پر ہے جی بہترین تو یہ پیار چھوڑ دویں اور بارش کا موسے میں اس لیے دوم وغیرہ کٹی بھی ہے بھائی اترے میں جوڑیں کاٹ کے الگ کرتے ہیں بھائی پیچھے والی مادین ہے نا بلکل سیم جوڑ لگ رہی ہے ڈیفریشیٹ ہی پتہ نہیں بھائی بیمار نہیں ہے ایک پیر میں تکلیف ہے اس کے لیکن اینڈے بغیرہ تو سب کرتی براؤں تو یہ مادین دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ پیچھے نر کھڑا ہوا ہے تو یہ پیر ہے دوستو اس کی چال اور دکھا دیں دوستو یہ چال ہے اس کی لیکن مین چی جگہ بریڈنگ کروانا ہے کچھ نسل والے کبوتر آپ کو رکھنا ہے یہ سب پہلے چونچ پنجابی میں دکھا جاتا ہوں ناخون بھی دیکھ لیجی آپ اچھے سے تو یہ جو کبوتر دکھا جا رہا ہے یہ بہت مشکل سے ملتے ہیں یہ کبوتر جو اس سے پہلے جوڑ دکھا ہی تھی آپ کو یہ اسی کی چھوٹے بھائی میں تو یہ ہیں دیکھیں پیر تو چلی اپن اور آگے پیر دیکھیں دوستو اس بار بھوپال کی فیمز بریڈ للسرے اور اس میں جو خاص بات ہے وہ لو ہمارے سدہ بھائی بتائیں کہ سدہ بھائی ان کے بارے میں بتائیں بھائی یہ بہت پرانے نسل کے کبوتر ہیں میرے پاس بہت زیادہ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں انتیسریں گونتھے ہو گئے ہیں تین سالہ ہو گئی یہ یہ اور یہ پہلے سال 해도 ہی ہے اور یہ ایک ہی نسل کے سب عللسہ نے میرے پاس دیکھ سکتے ہیں دوستو اور جو جوڑا آپ نے لگایا ہے میرے حساب سے یہ کلر یہ پیر سے بہت زبردست بنائیں گی کردانے ہیں یہ پیر ہوتا ہے اس کے پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ بہت بڑی اپر ہے مادین کا شک کرتے ہیں مادین تو پھڑک پھڑک جاری ہے ذرا سے میں چلی آنکھ میں بعد میں دیکھاؤں گا اس نے پر کھول دیا تو پری پہلے دکھا دیتا ہوں دیکھیں نو پر کی کبوتری ہے بہت تیز پری کبوتری ہے یہ گرمی میں اڑی ہوئے ہیں میرے پاس گرمی میں اڑ چکی ہے بہت اچھی اڑی ہوئے اس کے آنکھ دیکھ لیتا ہوں تو دوستو یہ آنکھ ہے یہ بھی ابھی اور ڈاک کلر کر لے گی بہت بہت بڑی جاں جو بوپال کے للسر ہوتے ہیں بہت بڑی جاں ماشاءاللہ چلی چھوڑکا اور دیکھتے دیکھ سکتے ہیں للسرہ کبوتر صدام بھائی کی لوف کا اور یہ فیمل ہے اور فیمل کے کھڑت کیا کہہ رہی یہ ایک خود آپ بتا دیں گے اب یہ بھی ابھی یہ کیا مائے دا کبوتری جاں تو اڑا بھی سکتے ہیں چاہیں تو جڑ میں ملاتا ہے جی اس کا ایک ساتھ کا بھائی بھی ہے لیکن وہ میں کیونکہ سیم پیار ہو جاگے اس نہیں نہیں دے رہا بلکل پہچکس بڑے اچھی لیو بھر آگے چلتے تو دوستو اب آتے ہیں اپن کلدموں کے اوپر اور صدام بھائی ان کے بارے میں کچھ بتائیں بھائی کبوتر میرے پاس اڑا ہوا ہے مادہ پرانی تیڑی ہے تھوڑی سی لیکن انڈے بچے سب ہوتے ہیں اس قبوتری کے اور یہ الہبادی قبوتر ہیں جی ان کے آنکھ دیکھتے ہیں اپن تلکٹی آنکھیں تو تلکٹی آنکھ جو ہوتی دوستو یہ رات کے اندر اترنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ مادنی والی جی یہ والی مادہ اور دیکھیں آپ کل پرے کل دومے الہبادی ہیں نا جی دونوں الہبادی کبوتر چلی دوسرا نرکشوں کو کرتے ہیں آنکھ سے یہ سب گرمے کے اڑے ہوئی کبوتر ہے میرے پاس آنکھ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت زبردست آنکھ ہے اور اس کے پر دیکھ لیتے ہیں دیکھیں پری بتا رہے ہیں کہ کمال کرتے ہوں گے یہ آسمان کے اندر بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی یہ کبوتری ہے اور یہ آگے نر ہے دوستو اس کے اندر دونوں ٹائپ کے کبوتر نکلیں گے پورے سفید کلدوں میں بھی نکلیں گے اور زیرے دار کلدوں میں کلپری بھی نکلیں گے تو یہ پیر دیکھیں دوستو دوستو اس بار جو پیر دکھا رہے ہیں وہ کچھ الگی پیر ہے سادہ میں ان کے بارے میں کچھ بتائیں بھائی یہ کبوتر جو ہے یہ فیروسپوری اور سہرانپوری کروس میں ہے یہ نر ہے میرے آدم جو ہے یہ نر ہے یہ میں نے اڑایا ہوا نہیں ہے یہ میں نے پرچیز کر رہا ہوا ہے جی اور یہ مادہ جو ہے میرے گھر جی اس کے پروڑ دیکھتے ہیں پرکٹے ہوئے ہیں جی پچھا پرکٹے ہوئے ہیں پھر بھی اپن کن نے دکھایا دیا بہت چوڑے پارے جو بریڈر کوالٹیز ہے ان میں کچھ کچھ فیروسپوری ٹائپ کا میل دکھ رہا ہے میرے فیروسپوری کروس میں ہی ہے یہ ہمارے گھر کی کبوتری ہے بہت اچھی اڑیو کا کبوتری ہے گرمی میں بھی بہت پڑ گیا اور اس میں پروڑ دیکھتے ہیں یہ پروڑ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت زبردست پر لیے ہوئے ماشاءاللہ چلی چھوڑ کے دیکھتے ہیں دوستو بہت زبردست یہ پیر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ان کی کھڑت کی جی کیا بول رہی ہے دوستو ایک اور بات بتانے چاہوں گا کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سیم جیسا نر ہو ویسی ہی مادہ ہو اور پھر اس کے بچے ویسے ہی ہوں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہمیشہ جوڑ لگانے کے لیے یا کلر کمبنیشن کرنے کے لیے جو کلر اپن کو چاہیے وہ چینج کرنا پڑتا ہے جی تو یہ رہتا ہے لیکن یہ پیر بہت زبردست ہے ماشاءاللہ بہت تاریف کے قابل ہے یہ پیر چلی ہمیں اور آگے دیکھتے ہیں تو دوستو آج کا یہ آخری پیر دسوہ پیر صدام بھائی کی لوگت کا صدام بھائی ان کے بارے میں کچھ بتائیں بھائی کبوتری تو میں نے مارکٹ سے لی تھی اور یہ میرے پاس اچھی اڑی ہوئی ہے اور نرگ جو پٹھا یہ میرے گھر کا ہے تو یہ کبوتری دیکھ سکتے ہیں موکھلی کبوتری ہے جن کو لوگا کئیوار جو گاڑ میں رامپری بتا دیتے ہیں کہ موکھلی ہے تو اللہ رامپری ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پر دیکھیں آپ اس کو بہت زبردست ہے اس کو اڑایا ہے کہ صدام بھائی؟ جی اچھی اڑی کافی اچھی اڑی کیونکہ اس کے پر دیکھیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیا پرواز دے سکتی ہے ابھی لوگ ڈاؤن میں میں نے سب کبوتر اڑایا ہے اور یہ نرگ اپنا آنکھ اور دیکھتے ہیں نرگ آپ کے گھر کے باجروں میں سے ہے یہ آگ دیکھیں دوستو بہت پیاری آگ لیے ہوئے ماشاءاللہ اور پرواز دیکھ لیتے ہیں یہ پر ہے بہت بڑیا چلی چھوڑ کے دیکھیں تو دوستو یہ بھگنے کی جوال میں ہے کبوتر نیچے دیکھ رہا وہ ہمارے آت کو بھی نہیں مان رہا تو شک کیجئے ان کا یہ کبوتری وہ بھگ گیا تو یہ کبوتر کا شوک آپ چلتے پھرتے کر لیجئے باقی جب ایک ساتھ دکھاتا ہوں میں نیچے تو اس میں دیکھیں گا دوستو ایک اور پیر کا شوک کر لیجئے یہ ہمارے پھیکے کبوتر سادہ بھائی کے لفت کے سادہ بھائی ان کے بارے میں کچھ بتائیں یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں یہ مطلب شیشم والے مکسیں اوریجنل کوئی نہیں ہے لیکن ان کی سائب بہت بڑا ہے آنکھوں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان سے نسل کیا ہو یہ مادہ نہیں نر ہے یہ مادہ ہے یہ پر دیکھ سکتے ہیں بہت طاقت والے پر ہیں اس کے تو آج شیشم والے کبوتر کو خوف خواہ شوک ہو گیا آپ کو ناکھوں نہیں دیکھا ہوں جب اوپر چھوڑیں گے یہ نر ہے یہ بھی آگے پیسے کے جوڑ لگیا ہے اس کے پر اور دیکھ لیتے ہیں جو سب سے پہلے آپ کو جوڑ دنیا ہے وہ اس کی مادہ ساتھ میں ہے مطلب آگے پیسے کے بنائے پڑھتے ہیں چلے چھوڑ کر دیکھتے ہیں یہ مادہ چھوڑی ہے اور یہ نر ہے یہ دیکھ لیجئے ان کے ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ تھے آج کے 11 پیر اگر آپ کو پورے لٹ بھی لینا چاہے تو دے سکتے ہیں جی دوستو اگر لوٹ میں بھی پورے ایک ساتھ 22 کبوتر لینا چاہے ہیں تو سدام بھائی سے آپ باتشیت کر سکتے ہیں دوستو یہ تھے آج کے 11 پیر سدام بھائی کی لفٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں سب اچھی حالت میں ہیں ویٹڈڈ ہیں کوئی کی ویکسین ویکسینیٹڈ سارے برڈس ہیں اور کوئی بھی کبوتر کیونکہ ہر کبوتر کو میں نے ہاتھ میں لے کے دیکھا ہے کوئی بھی لائٹ ویٹ کبوتر نہیں ہے ان میں کی ایسا لگ رہا ہو کہ یہ ہلکا کبوتر ہو رہا ہے بزن میں تو کچھ کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ اپن میں ہاتھ بھی لے کے نہ دیکھ پاؤں اور لائٹ ویٹڈ بھی دیکھا دیا جائے تو ایسا نہیں ہے میں ہر کبوتر ہاتھ میں لے کے ہی بتا رہا ہوں تاکہ جو کبوتر دکھائی جا رہے ہیں وہی پہنچے اور ہر پورے اچھے ویٹ میں کبوتر پہنچے آپ کے پاس تو امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور لائک ضرور ملے گا اور صدام بھائی کا نمبر اور لیڈی سکرین پر موجود ہے تو آپ ڈریکٹلی صدام بھائی سے کونٹیک کر سکتے ہیں تو امید ہے ویڈیو آپ لائک کریں گے شیئر کریں گے اور سبٹرائب کریں گے میرے چینل کو جس کا نام ہے بوپال پیزنس کیونکہ آج شیشم والے کبوتر بھی آپ کو خاص طور پر دیکھنا کو ملے تو تینکی دوستو جے ہن جے بھارت موسیقی